موسیقی اور وہاں پہ ستہ روڑ کانگریس سرکار کے بھی شسٹم انڈلز ہیں انہوں نے بھی راج پال سے بینٹ کی ہے اور ادھر ہریانہ میں اوپ مکہ منتری دشان چوٹالہ نے آج ایک بیان دیا جس میں کروک شطر میں کسانوں پر ہوئے لاٹری چارج کی انہوں نے نندہ کی لیکن مہتب پر بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کیندر دوارہ ادھیاد کرشی سے سمجھت تین ادھیادیں جاری ہوئے ہیں ہم آج چرچہ کریں گے ایک پنجاب اور ہریانہ کو ملا کیونکہ پنجاب اور ہریانہ بھارت کا پورے دیش کا خادن کا ایک کٹورہ ہے یا کہیں ایک پٹارہ ہے تو میں نریش کوشل دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آج آپ کے سامنے رستت کرتا ہوں یہ جو تازہ گھٹنے کرم ہے کسانوں کو لے کر یا سرکار کی گتیویدیوں کو لے کر ہریانہ اور پنجاب کو جیسے میں نے ابھی کہا دیش کے خادن اتپادن کا ایک کٹورہ بھی کہہ سکتے ہیں یا جیسے میں نے کہا پٹارہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر کے اندر شرکار سے کھن انڈ داتا دوارہ اس کٹورے میں کوپ، اسنطوش اور اکروش کے ایسے بیج بوئے جا رہے ہیں جس کے پرنام دورگامی ہوں گے اور دھراتل پر بڑے سیاسی بدلاب کے بھی ہو کرتے ہیں یہاں روچک تتہ ہے کہ بھلے ہی ان کے اس کٹورے میں بڑا حصہ جو ہے وہ پنجاب کا بنتا ہے اس میں ہریانہ کے جو کسان ہے ابھی اندولن میں کچھ زیادہ ہی شکریتہ دکھا رہے ہیں کسان سنگٹھنوں نے کے اندر دوارہ جاری جو تین کرشی ادھیہ دیش ہیں ان کے ویروز میں آج کل سنگھرش جو ہے وہ اپنا تیز اس لیے بھی کیا ہے کیونکہ مونسون کا ادھیویشن چل رہا ہے اور اس ادھیویشن کے دوران ہی ان ادھیہ دیشوں کو کانونی روپ دینے کے لیے ویدھےوک جو ہیں وہ پاس ہو سکتے ہیں پارت ہو سکتے ہیں اور یہ ادھیہ دیش جو ہیں تینوں یہ کانونی روپ جس دن اختیار کر لیں گے تو جیسا کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے ویروز میں ایک نیا کانون بن جائے گا ہریانہ میں کچھ دن پورا کروک شیطر میں پپنی بھی سڑک جام کرتے ہوئے کسانوں پر لاتھی چارج ہوا تھا وہاں پر انہوں نے سڑک کو جام بھی کر رکھا تھا تو اندولنکاری کسان نیتا اور ان کے جو سنگٹھن دوسرے سنگٹھن ہیں اور بھی زیادہ اس لاتھی چارج کے بعد مکھت ہو گئے ہریانہ میں بھاجپا ججپا کی گٹھمندن شرکار دوارہ اس سنگٹھ کی جو چنگاری ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے وہ بھی سکریے ہونے جاری ہے اسی سندرم میں راجے کے اوپ مکھ منطری دشانت چوٹالہ نے کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کی آج کڑی نیندہ کی اتنا ہی نہیں انہوں نے یہاں تک مانگ کی کہ ایسی جانچ میں کہ ایسی جانچ ہونی چاہیے کہ یہ لاتھی چارج ان پر ایسی ستھتی کیوں پیدا ہوئی ہے لیکن مہتب پرن بات یہ ہے کہ دشانت چوٹالہ نے جو ادھہ دیش کے اندر شرکار دوارہ جاری ہوئے ہیں ان کا انہوں نے کھل کر سمرتن کیا اور انہوں نے بڑے وشتار سے ترک پورنڈہ سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ادھہ دیش تو انتطہ ان کے فائدے میں ہی ہوں گے یہاں یہ بات بھی اُلیشنی ہے کہ ججپا کے ایک ویدھائک ٹوہانہ سے جو اندر بھولی ہے جنہوں نے ابھی کل ہی ان ادھہ دیشوں کو لے کر سرکار کی تکھی الوچنا کی تھی اتنا ہی نہیں کھٹرہ سرکار کو نردلیہ ویدھائکوں کا بھی سمرتن ہے اور ان میں سے ایک مکھر ویدھائک جو مہم سے سمندت ہے نردلیہ ویدھائک بلراج کنڈو انہوں نے بھی شارف جنک روپ میں سرکار کی نیندہ کرتے ہوئے ادھہ دیشوں کا جو ہے وہ ویروت کیا تھا اور ہریانہ شرکار نے اپنے پریاسوں کا جو ان کا چل رہا ہے پرکریہ اسی کے انترگت اوم پر کا اس دھنکھڑ جو حال ہی میں ہریانہ پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ادھہکش بنائے گئے ہیں انہوں نے ایک کارے سمتی بنائی تین سانچدوں کی جس میں نائب سنگھ سینی برجندر سنگھ اور دھرم بیر کو رکھا گیا اس کمیٹی نے کسانوں کے سنگھٹنوں کو دلی میں ہریانہ بھول میں بلایا تھا جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے کارے کرم میں بھی بتایا وہاں پہ ان کی بات چیت سرے نہیں چڑھی کیونکہ ان میں مت بھید پیدا ہو گئے کسان سنگھٹنوں میں بھلے ہی ان سانچدوں نے اور اوم پر کا ادھنکھڑ نے کسانوں کو پرشویڈ کیا ان کو شانت منانے کی کوشش کی اور یہاں تک کہا کہ آپ کو جو تومر ہے نریندر سنگھ تومر کرشی منتری ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور وہ لے کر بھی گئے کچھ جو سنگھٹنوں کے جو نیتا تھے پرتینی دیتے کسانوں کے لیکن ان میں جو سکریہ سنگھٹن کہا جاتا ہے گرنام سنگھ چڑھونی جس کے جو پرمکھ نیتا ہے وہ اس سس مندر میں شامل نہیں ہوئے جو کنڈری منتری کو ملنے کے لیے گیا ہوا تھا کسان سنگھٹنوں دوارہ اپنا اندولن بدستور جاری رکھے جانے کی سمبھابنہ ہے اور ایسی چرچہ ہے ایسی خبریں ہیں کہ آگامی ستائی ستمبر تک وہ کوئی بڑا ایکشن بھی کر سکتے اور جیسا میں نے ابھی تین سلسیہ جو سمیتی ہے سانشدوں کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ سمیتی نے دلی کے پریاسوں کے بعد آج پنچ کلہ میں بھی اپنے پریاس نرنتر جاری رکھے اور وہاں بھی کئی تینسان سنگھٹنوں کو امنترد کیا اور ان کو ادھیا دیشیوں کے بارے میں سمجھایا ان کی تقنیق کی پہلوں پر جو ہے پرکاس ڈالا اس کا کیا پرنام ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کچھ سنگھٹن پہلے ہی اس کا بائیکارٹ سمیتی کا کر چکے ہیں اور ادھر ہم جیسے کہ پنجاب کا ہم نے کہا کہ یہ ایک تٹورہ ایک خادین کا جو پادن کا ہے پنجاب اور حریانہ پنجاب میں بھی جو ستی ہے وہ دھیرے دھیرے کسانوں میں جو روش ہے اکروش ہے بڑھتا جا رہا ہے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ہریانہ میں بھاجپا اور ججپا کی گھٹ بندن سرکار ہے تو کانگریس کے لیے میزان کھلا ہے بیروت کرنے کے لیے دوسری اور پنجاب میں بھلے ہی کانگریس ستہ میں ہے لیکن کیونکہ یہ ادھیا دیش کی اندر سرکار دوبارہ جاری کے گئے ہیں اس لیے جو پنجاب کی جو سرکار ہے وہ بھی ادھر یا ادھر کے پہلوں کو ملا کر کہا جائے کہ کسان سنگٹنوں کو ان کے روش کو ہوا دے سکتی ہے اسی سندھرم میں بتانا چاہیں گے کہ کیپٹن امریندر سنگھ مکھے منطری کے نیتریتہ میں کانگریس سے ایک شسٹمنڈل نے ابھی جو راجعہ پال ہے پنجاب کے بی پی بدنور ان سے ملاقات کیا انہوں نے اس ملاقات میں ادھر دیشوں کا ویروت تو کیا ہی ساتھ ہی انہوں نے پنجاب کی جو عطیت میں ہوئے انشائیں ہوئی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو آتنک واد پھیلہ ہے اس کا علیہ کرتے ہوئے یہ جتانے کا پریاض کیا کہ یہ ایک سمانت راجعہ ہے دیش کا اس لیے یہ ادھر دیش اگر واپس نہ ہوئے تو یہاں پہ پھر سے دوارہ سے اشانتی پھیلنے کی جو سنبھاونا اشانکہ اتپن ہو سکتی ہے مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ کہ اس قطن کے راج نتک مائنے سہج ہی نکالے جا سکتے ہیں کہ ادھر دیش رد نہ ہوئے تو اسے سمانت راجعہ میں اسے سمانت شیطر میں اشانتی اور گھسے کی لہر پیدا ہو جائے گی دوسری اور کسان اندولن کو لے کر شیرو منی اکالی دل کی جو حالت ہے اس کو تو دھرم سنکٹ تو کیا کہیں اس کو تو ہاسیس پد ستھیتی ہی ان کے لیے کہاں کہی جا سکتی ہے کے اندر میں گھرمندن شرکار میں بھاجپا کی حصے دار اکالی دل ہے اتنا ہی نہیں پارٹی کے ادھیکش شخویر سنگھ بادل کی دھرم پتنی ہر سمرت کور اوش کے اندر سرکار کی کیبنٹ میں منطری ہے جسے سرکار نے یہ ادھہ دیش منجور کی اکالی نیتہ بھلے ہی اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کیپٹل امریندر سنگھ پر آروپ پر تیارپ کریں لیکن ان کا پرک جو ہے وہ زیادہ مجبوط دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ ان ادھہ دیش کو لانے میں یا اب پاس کرانے میں ان کی حصے داری کو مانا ہی جائے گا بھلے ہی وہ سینٹر میں جب یہ سنچن میں پیش ہو بھل تو بھلے ہی وہ ان کا بائی کارٹ ہی کیوں نہ کریں لیکن وہ موق سمرتھن ہی مانا جا سکی گا تو اس لیے یہ ادھہ دیش یا کہیں کہ یہ بھاوی کانون جو کرشی سے سمندت ہے یہ اگر کہیں کہ اکالی دل اور خاص طور پہ شخویر بادل کے گلے کی پانچ بن گیا ہے تو یہ کوئی ادھی شکتی نہیں کہی جائے گی دولوں راجوں میں کانگریس کسانوں کے روش کے اس جو پٹارا ہے کٹورا ہے اس میں اپنی کتنی اہتیاں ڈالے گی اس کو اور زیادہ تیز کرنے میں تو یہ تو وقت بتائے گا لیکن ہریانہ میں ایک وپکشی پانٹی کے ناتے پنجاب میں بھی سینٹر کو دیکھتے ہوئے بھلے پنجاب میں ہریانہ کی کانگریس سرکار ہو لیکن اندر کے پریپریقش میں کانگریس وہاں بھی اس اندولن کا سمرتھن کر سکتی ہے اسے ہوا دے سکتی ہے اس کا ایک ادھارن پورو مکھ منتری ہریانہ کے جو وپندر سنگھ اگر پنجاب ان کی پارٹی کو کھل کر میدان میں آنا پڑے گا بہرحال اب بھارت دیش کا ان کا یہ کٹورا دونوں راجیوں کا پنجاب اور ہریانہ اس میں کسان اپنی طاقت اپنی حیثیت کس قدر دکھا سکتا ہے یا دوسری سبدوں میں کہیں کہ اندر سرکار ان کے کتنا دباب میں آ سکتی ہے یا کہ وہ ان ادیہ دیشوں کو لے کر آگے بڑھے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اسی کے ساتھ ہم آپ یہ انموطی لیتے ہیں پھر ملیں گے کسی نئے وشے کے ساتھ بہت 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 خبر کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں ملیں گے